کلپ نمبر پانچ سو تیتالیس اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ حود کی آیت نمبر نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی فائف تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سمات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قَالَ يَا قَوْمِ اَرَضِي اَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَا ترجمہ شعیب نے فرمایا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں قَالَ فرمایا جب مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دینے اور عذیت پہنچانے سے ڈرائیا اور کہا کہ ہم صرف آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ نے انہیں جواب دیا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لئے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے اور تم نے اللہ عز و جل کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا تم نے اللہ عز و جل کے حکم کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل نہیں بے شک میرے عرب عز و جل تمہارے سب حالات جانتا ہے اس پر تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں اور وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا وَیَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاَقْتَطِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَطِیبٌ ترجمہ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں انقریب تم جان جاؤگے کہ رسوہ کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم یعنی جو برے عمال کرنا اور مجھے شر پہنچانا تمہارے بس میں ہے تم وہ کرتے جاؤ اور جن عمال کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی ہے میں وہ کرتا رہتا ہوں انقریب تم جان جاؤگے کہ رسوہ کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور اپنے دعوے میں کون جھوٹا ہے اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں حق پر ہوں یا تم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شقی کی شقاوت ظاہر ہو جائے گی پس تم اپنے انجام کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلَّمْ يَغْنَو فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَكَمَا بَعْدَتْ ثَمُودِ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے خبردار دور ہوں مدین والے جیسے قوم ثمود دور ہوئی وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آیا یعنی جب مدین والوں پر عذاب نازل کرنے اور انہیں حلاق کر دینے کا ہمارا حکم آیا تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محض اپنی رحمت اور فضل کی وجہ سے اس عذاب سے بچا لیا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے آیت میں مذکور رحمت سے ایمان اور تمام نیک عمال بھی مراد ہو سکتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے نصیب ہوتے ہیں اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا اس میں مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے یاد رہے کہ قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی ہے سورہ عراف میں یہ کیفیت اس طرح بیان ہوئی ترجمہ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے اور اس آیت میں اس طرح بیان ہوئی کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابو سعود میں ہے ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتداء اس چیخ سے ہوئی ہو اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ حود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی اور دوسری جگہ جیسے سورہ عراف کی اس آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی خبردار مدین والے دور ہوں جیسے قوم ثمود دور ہوئی اس آیت میں اللہ تعالی نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کو قوم ثمود کے عذاب سے تشبیح دیتے میں فرمایا کہ مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا جس طرح کے عذاب سے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا